سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی سے شہدہ کربلا کی زندگی سے ایک ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بعض دفعہ کام کرتے ہیں دین کی خدمت یا دنیا بھی خدمت خلقہ اور ہمارا دین میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام آجے تاریخ میں ہمارا نام آجے کتابوں میں ہمارا لوگوں میں ہمارا نام آجے حالانکہ یہ کوئی پیمانہ درست نہیں ہے وہ جو لوگ کربلا میں تھے جو آپ کے ساتھی بعض لوگوں تو لوگ جانتے بھی نہیں تو نہ ہی ان کا یہ خیال تھا تو اللہ پاہنے قرآن مجید میں سورة غافر میں آیت نمبر 78 میں فرمایا وَلَا قَدْ اَرْسَنَا رُسَلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكُمْ وَمِنْهُمْ لَمْنَقْسُسْا عَلَيْكُمْ اللہ جلل مائیدہو نے فرمایا کہ ہم نے کئی رسول بیجے ہیں اس دنیا میں نبی علیہ السلام سے پہلے آپ کو فرمایا جا رہا ہے ایسے بھی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ تقریباً پچیس یعنی ہے اور فرمایا کہ ایسے بھی انبیاء ورسل ہیں اللہ پاہ نے فرمایا لَمْ نَقْسُسْ کہ ان کا ذکر ہی قرآن میں یا کہیں بھی کتابوں میں نہیں کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء اکرام ہیں دیکھیں ایسے انبیاء ہیں جن کا نام ہی کتابوں میں نہیں لیکن کیا اللہ کے ہاں ان کا کیا کیا مقام ہوگا اور کیا وہ کامیاب نہیں ہے اس لیے کامیابی کے لیے اخباروں میں فیس بک پہ تاریخ میں بھی کتابوں میں بھی لوگوں میں ٹی وی پہ نام آنا ضروری نہیں ہے ایک جگہ نام آنا ضروری ہے وہ اللہ کے ہاں نام آپ کا آج ہے اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں میں کہ چھوڑو ولیوں کو چھوڑیں صحابہ اکرام وہ اہلِ بیعتِ اتحار وہ تو ہستنیں اونچی تھی ان سے بھی بلند انبیاء اکرام کی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے نام تک پوری دنیا کسی کتاب میں نہیں تھوڑے سے سو سے زیادہ دوسری کتابوں کو بھی ملائے پہلی ہوگی تو سو سے زیادہ نام نہیں بڑھتے وہ انبیاء ہیں ایک لاکھ سے بھی زیادہ اس سے یہ پتا چاہ رہے ہیں تو اب کیا وہ نقصان کی بات ہے نہیں کہ عمل بندہ اللہ کے لیے کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ پھر بھی کامیاب ہیں اور اللہ آپ کو جانتا ہے اس لیے کہ قبر حشر میں اللہ پاک نے جزا دینی ہے اللہ پاک نے سواب دینا ہے اور کسی کوئی نہیں دے سکتا تو اس لیے اخلاص کے ساتھ کھلے دل سے کام کریں کوئی پرواہ نہ کریں کوئی کہاں لوگ کہہ رہے ہیں کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا جس کا جاننا ضروری تھا وہ آپ کو جانتا ہے تو بس بات ختم آپ کو کہاں کہ کیا